اٹین لائف آف ار میڈیکل سٹوڈنٹ آج میں بتاؤں گے کہ میڈیکل سٹوڈنٹ سارے دن میں کیا کرتے ہیں صبح صبح میری بیچ بٹ پس میں اینٹی کی بک کھل کے پڑھ رہی تھی اور ڈپریشن لینے کی بجائے بہن کی ذرا تیاریاں چیک کریں ہر ہم کالج پہنچے تقریباً سیون فورٹی فائف پہ بیم جاتی ہماری وہ بھی یہی پہ نظر آ رہی تھی سیدھا یہاں سے کلاس روم میں پہلی پہنچ گئی تھی ہم سے بھی پہلے آٹھ بجے سے بھی پہلے وہ کلاس روم کے اندر تھی ایکس لیکچر میڈیسن کا تھا جو کہ بلکل فری تھا کلاس بلکل خالی ہو گئی تھی سب کے سب بھاگ گئے تھی کلاس سے میں نے سوچا سوری سنیپیں بنا دی جائیں اور اس کے بعد میں نے نوول پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا اور کچھ ساہر نہیں کرنے کے لئے اور یہ میں نے بریسلٹ پہنا ہوا تھا جو بھی دوست پوچھ رہی تھی میرے سے کہ کہاں سے لئے پیارا لگ رہا ہے ہر کلاس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی بورٹل کلاس میں بھول جاتے ہیں اور میں ان لوگوں میں سے بلکل بھی نہیں ہوں اور یہاں پہ پیتھولوجی کے لیکچر کے اندر پیچھے نیل بار کھوڑا ہوا تھا میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں میں بھی اپنی بک کے ساتھ میں میچنگ کر لیتی ہوں پڑھنے کے لائے باقی سارے کم ہم کلاس روم کے اندر ہی کرتے ہیں اور یہ ویڈیو میرے کسی ٹیچر نے دیکھ لی تو میری پیشی تو ضرور ہو جانی ہے پھر اس کے بعد بریک تھی اور یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں اس کے بعد ہمارا بورٹ کا ٹائم تھا جو کہ فری تھا آئی والوں نے کچھ لکھنے کے لئے دیوی تھی لوگ بک ٹائپ تو دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے اور کدھر سے کوپی پیسٹ کرنا ہے جو جو پریکٹیکلز ہوئے تھے جو جو کروایا گیا تھا ہمیں وہ ڈیٹ کے ساتھ میں اور ایکسپیرینس کے ساتھ میں لکھنا تھا اور یہاں پہ بڑے مزی کی چیز تھی یہ بندہ کمپیوٹر لائب کے اندر بیٹھ کے کارٹن دیکھ رہا تھا اور میں نے ریکارڈ کیا تھا یار لائف ہو تو ایسی ہو مطلب اتنا چل ہونا ہے لائف میں پھر اس کے بعد ہاسپٹل چلے گئے تھے اور جو اپنی آئی کی لوگ بکس لکھ رہے تھے انہوں نے اپنی لوگ بکس کمپلیٹ کی اور آئی کی مہم کو چیک کروائیں ان سے سائن کروانے تھے بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پروف میں اور سینڈ اپ میں یہ لوگ بکس جو ہوتی ہیں وہ چیک ہوتی ہیں آج پیتھولوجی کا ہی ٹیٹوریل تھا اور سر نے کہا تھا کہ ہیپیٹیٹس نکال کے پڑھو موبائل پہ پڑھو اور یہ موبائل سے ہیپیٹیٹس پڑھا جا رہا تھا اور دوسرا بندہ گوگل پہ لگا ہوا تھا سارے دن ظلیل ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نے کچھ کھا دیا چاہے ہسپٹل کی کیفے میں جو ہمیں چاہیے تھا وہ نہیں تھا خیر آئیس کریم پڑھی ہوئی تھی ہم نے سوچا کہ چلو اسی پہ گزارہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بس کی طرف تو کیسا لگا آج کا ولوگ ولوگ بنانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے بتانے کی کیسا لگا اور آپ لوگوں کو اچھا لگا تو فولو کریں سبسکرائب کریں شیئر کے لئے